اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے نیب آرڈیننس نائیٹین ہنڈرڈ ان نائیٹین ہنڈرڈ نائیٹین ہنڈرڈ نائیٹین ہنڈرڈ رکھنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے کچھ امپورنٹ پرنس جو میں نے اس کو سمجھ کے نوٹ کیے ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو ایک امید ہے آپ کو جو ہے ویڈیو پسند نہیں گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو نیشنل اکاؤنٹی بیلوٹی آرڈیننس جو ہے یہ آرڈیننس نمبر ہے اس کے ایکس وی ٹرپل ون آف نائیٹین ہنڈرڈ انڈ نائیٹ نائن ہے اور یہ موڈیفائی ٹوئنٹی سکس تھری ٹو تھاؤنڈ ان ٹین تک ہے وہاں تک جو ہے یہ جو ہے میں نے اس میں سے کچھ پوائنٹ سے نوٹ کیا اور یہ اس کا پارٹ ون ہے سب سے پہلے نیب کے جو ہے تو ایمز اینڈ ابجیکٹیوز ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے جی ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹیسز اینڈ ہولڈ اکاؤنٹی بل آل دوز پرسند اکیوزڈ اور پریکٹیسز اینڈ میٹر انسیلری تو کہتا ہے کہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ کرپشن اور جو کرپشن کے جو مینے کرپٹ پریکٹیسز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اس کو بنایا گیا تھا اور اس سے جو مطلقہ چیزیں ہوتی ہیں نمبر ٹو ہے جی دیٹیکشن انویسٹگیشن پروسسی کیوشن اور سپیڈی ڈسپوزل آف کیزز کہ انہوں نے جو ہے وہ تحقیق کرنی ہوتی ہے تفتیش کرنی ہوتی ہے کس کیس کی اور ان کے جو ہے وہ جلدی سپیڈی ٹرائی کے لیے وہ جی ہے کرپشن ہے اس کے پہلے جو ہے دوسرا جی ہے کرپٹ پریکٹیسز نمبر تھری ہے مس یوز آر ابیوز آف پاور یا آر اتھارٹی مس اپروپرییشن آف پراپٹی ہے ٹیکنگ آف کیک بیکس اور کمیشنز ہے بینک ڈیفولٹرز فائننشل ایجنسیز جو ہیں گورنمنٹ یا دوسری اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا مقصد ہے ان کا وہ جی ہے ریکووری آف سٹیٹ منی جہاں کہیں بھی حکومت کا پیسہ انوال وہ اس کو جو ہے وہ ریکوور کروانا نمبر فور ہے جی ایڈوکیٹ دی سوسائیٹی کس حوالے سے یہ جو کرپشن اور اس کے حوالے سے جو ایویرنیس ہوتی ہے یہ بھی نیب کے ایمز اوبییکٹیو یعنی مقاصد کے اندر آتا ہے اگر بات کی جائے اب اس کے آرڈیننس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ٹائٹل اور شورٹ ٹائٹل یہ جی ہے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈیننس نائٹین ہنڈرڈ اینڈ نائٹی نائن اور آرڈیننس نمبر ہے ایکس وی ٹرپل ون آف نائٹین ہنڈرڈ اور نائٹین نائن کمنسمنٹ کی بات کی جائیں یعنی کہ اس کے اطلاق اس کے اطلاق جی ہے دوکمنٹ کے اندر 1985 ہے لیکن وہ غلط ہے کیونکہ نائٹین ہنڈر اور نائٹین ہنڈر اور نائنڈ کے اندر جب آرہا ہے تو ٹوہر دوکمنٹ سے ہی سٹارٹ ہو گا نمبر تھری ہے the ordinance to override other laws کہ اس کا باقی laws کے ساتھ کس طرح کا تعلق the provision of this ordinance shall have effect nonwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced application یعنی اس کا اطلاق کہاں پہ ہوگا اس کا اطلاق یہ پاکستان اور جو پاکستان کی جو سروس کریں گے لوگ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا اور تمام اریاز میں ہوگا جو کہ کپک کے اندر شامل ہیں اس وقت ڈیفنیشن اس کے اندر بات کی جائے تو ہیں جی ایکیوزڈ ایکیوزڈ ہے یہ ایکیوزڈ کیا ہوتا ہے کہ انیوالڈنس اینی آفینس اندر دس آرڈیننس آر سبجیکٹ آف انویسٹیکیشن انکویری بائی نیب آر ایجنسی آتھرائز بائی نیب کہ جو کسی جمع کا اس کے انشکار ہو یا ملوث ہو وہ جی ایکیوز ہوتا ہے یعنی کہ ملزم ہوتا ہے نیب اس کی انکویری کر رہا ہو یا نیب نے جس کو آثورٹی دی ہوگی اسی جنسی کو تو وہ ایکیوزڈ کے دائرے کے اندر آتا ہے یعنی کہ ملزم ہو گیا نمبر ٹو ہے اپروپریئٹ گورنمنٹ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے ایسا شخص جس کا تعلق یعنی فیڈریشن یعنی کہ وفاق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ کا حصہ سفر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو امپلائی ہو کارپریشن کا بوڈی کا فینانشل انسٹیٹیوٹن کا بینک آثورٹی ہو انڈر ٹیکنگ یا ارگنزیشن سیٹ اپ کنٹرولڈ اور انمیسٹرڈ بائی انڈر آر انڈر آثورٹی یا فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ یہ بھی اسی طرح آجاتا ہے کہ کسی بھی فیڈرل اور یا پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ یا اس کی بوڈی کے ساتھ وہ اٹیج ہو تو وہ گورنمنٹ کے زمرے میں آئے گا وہ شخص اب اسیٹس کی بات کی جائے تو ایساں پرسن اونڈ کنٹرول بلونگ تو اکیوز ایدر ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اور ہیلڈ بینامی انڈریکٹلی انڈرینیم ایساں ایساں ایدر پاکستان اور آر اوٹسل پاکستان فوروچ ہی کن نوٹ ریزنیبل ایکاونڈ فور اور فوروچ ہی کہ ایسا انسان یعنی کہ ایسی رقم ہو کہ ڈریکٹ طور پر یا انڈریکٹ طور پر یا بینامی ہو یا اس کے رشتداروں کے نام پر ہو یا اس کے جو معمینین ہوتے ہیں ان کے نام پر کہ جو ہے نا وہ پیمنٹ یا کیا کہتے ہیں جو بینک ڈیٹیلز جو ہے وہ شو نہ کر سکے یعنی کنونی تقالی کو نہ کر سکے تو وہ ایسٹس میں آتا ہے جیسے ابھی نواز شریف کا ہوا تھا کہ وہ ایسٹس میں نہیں کر پائے تو یہ اس کی مثال یہ جسے آپ سمجھ سکتے ہیں السوسیئرز یعنی کہ مومینین مومینین کس کے بلاغی اکیوز ہے یعنی کہ جس کے اوپر الزام ہے یا ملزم ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس شخص کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے اس کے اکانٹ کی یعنی کہ انفرمیشن رکھی ہے یا کسی قسم کا اس کے جو اسافتے سے اس نے فیدا اٹھایا ہے اس کے بعد ہے جی ایک اسوسیشن اور گروپ اور بارڈی اپ انڈیویجوال پارٹنرشپ فرم اور پرائیویل میٹرد ویدینگ آف کمپنیز آرڈنی ایٹی پور اور جی اچھی ممبر اور حیسی ممبر پارٹنر دریکٹر اور جی اچھ ہی اچھ بیم ممبر پرٹنر دریکٹر اور حیسی حیسی ویڈی اچھ اچھ بیمیٹر پرسنز یعنی کہ کسی اسوسیشنگ کا یعنی گروپ کا حصہ ہو وہ شخص وہ جو ہے وہ اسوسیائٹ کے اس کے میں آئے گا یا کمپنی کا حصہ ہو تو اس کے نرے یہ جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں اکیوز کے ساتھ یعنی کہ اس نے مل کے شروع کیا ہو یا اکیوز اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہو یہ اس کے نرے یہ باتیں آتی ہیں اس کے بعد ہے جی ترسٹی آف اینی ترسٹ دیکلیرڈ بائی اکیوزڈ آف ایچیوزڈ is also a trustee or beneficiary یا اس نے یعنی کہ ترسٹی ہو یعنی کہ ترسٹ کو فنڈز بگرہ دیتا ہو یا جس کے اوپر الزام ہے وہ یعنی کہ ترسٹی ہو یا beneficiary ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ اسوسیائٹ وہ دونوں یعنی کہ ملعبش ہوں گے بینامی دار پھر جی اس کی دفشنگ کچے وہ کون نہ ہوتا ہے any person who holds or is in possession or custody of any property of an accused جو شخص ملزم کی فائدہ کے لئے یا اس کی کام آنے کے لئے کسی قسم کی پروپرٹی کے لئے حفاظت کرے گا تو وہ بینامیدار یا اس کے خاتے میں آئے گا یا اس کی بینامیدار کی کارٹیگری کے اندر آئے گا چیرمن نے اچھا جیے پرسن اپوانٹیڈ بائی ایس سچ بائی پریزیڈنٹ آف منشن ان سیکشن سیکس بی سکس بی یہ تو بندہ بنایا جائے گا تو وہ چیرمن ہوگا کورڈ ہے جی کورڈ آف کریمینل پرسیدر ایٹین ہنڈرین انائٹین انائٹین ہنڈنو ایٹین انہائٹیئی ایٹ contribution کونسی ہوتی ہے جی کومیٹی somete قوسیٰشن اندر سیکشن ٹونٹی فائی و ای کوٹ کون سی ہوتی ہے کوٹ جی آپ نے بہت سنوگا اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ ہوتی ہے یعنی کہ اتصاب دالت اور اس کے اندر اب ہے جی اپوائنٹمنٹ آف جیج یعنی کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کس سے کس کی جاتی ہے تو جج اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کنسلٹیشن ویڈ چیف جسٹس ہائی کوٹ آف دی کنسرن پرومنس آر سچ ٹرم فور ڈیٹرمنٹ بائی دی پریزیڈنٹ اچھا جی یعنی کہ جج جو ہے وہ کس اپوائنٹ کیا جائے گا کہ ایک صدر ہوگا اور اس کی جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوگی یعنی کہ مشورے کے ساتھ کس کے ساتھ چیف جسٹس ہوگا جس صوبے کا جہاں انہوں نے لگانا ہے تو اس سے مشورہ کر کے جو ہے وہ لگایا جائے یعنی کہ صدر اور چیف جسٹس جو ہائی کوٹ ہوگی اس کی مشورے سے جو ہے وہ لگایا جائیں گے اور اس کی جو ٹی و آرز ہوں گے جو ٹرم و کنیشن ہوں گے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے جج یعنی کہ سرونگ ڈسٹرک اور سیشن جج کوالیفائیڈ تو بی جج آف ہائی کوٹ یعنی کہ یہ اس کا کریٹریہ ہے کہ سرونگ ڈسٹرک یا سیشن جج ہو جو کہ کالیفائی کر چکا ہو ہائی کوٹ کے جج بننے کے لیے آر انکلوڈز جج ایدر سرونگ ڈسٹرک یا پھر اس میں شامل ہو کہ سرونگ یا ریٹائرڈ سیشن جج ہو 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 ہیز بین اپوائنٹڈ جج آف کورڈ بیفور کمنسمنٹ آف نیب آرڈیننس 2001 کہ یا ایسا جج ہو کہ جو سرونگ یا ریٹائرڈ سیشن جج ہو اور وہ اپوائنٹ ہو چکا ہو کورڈ کا نیب آرڈیننس کے آنے سے پہلے اچھا جیس کے بعد ہے ڈپٹی چیرمن نیب اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ اس کو جو ہے وہ صدر جو ہے وہ پوائنٹ کرے گا اچھا جی نیب کیا ہے نیشنل اکانٹی بیورو تو یہ یہ بیورو سیٹ اپ انڈ نوٹیفائیڈ انڈر ڈس آرڈیننس ریفت ایز نیب یعنی کہ جو اس قانون کے بعد جو ہے وہ بنے گا سیٹ اپ اس کو ہم نیب کہیں گے اچھا جی فریزنگ ہے فریزنگ ہے کہ انکلوز اٹیچمنٹ سیلنگ پروپیٹنگ ہولڈنگ کنٹرولنگ اور مینیجنگ اینی پروپٹی یعنی کہ جو فریزنگ کیسے جو کرتے ہیں کسی کے ایسٹ جو ہے وہ فریز کر دینا تو یہ اس سے مراد وہ والی چیز ہے آپ کو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سمجھ آج ہوگی نہیں کسی کے ایسٹ فریز کر دینا یعنی کہ اس کے پر جرم ثابت ہو جائے اس کے بعد جو اس کے جو اساسے ہوتے ہیں وہ منجبت کر دی جاتی ہیں تو فریزنگ سے وہ مراد ہے ہولڈر آف دی پبلک آفیس جانی کہ کون کون سے جو ہے پبلک آفیس ہولڈر ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ہو گیا گورنر ہو گیا پرائی منسٹر ہو گیا چیئرمنٹ سینٹ ہو گیا سپیکر نیشنل اسمبلی ہو گیا ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی ہو گیا فیڈرل منسٹرز ہو گیا منسٹر آف سٹیٹ ہو گیا اٹارنی جنرل اور دوسرے جو آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ انڈر سینٹرل لاؤ آفیس سینٹرل لاؤ آفیسرز آڈینی سیمنٹی سیون آف دی نائٹی سیمٹی کے جاندر جو ہے وہ لائی کرتے ہیں اس کی اوپر جو بنتے ہیں ایڈوائزر ٹو پی ایم ہو گیا سپیشل اسسٹنٹ ہو گیا یعنی کہ مومن اور مومنین خصوصی مومنین ہو گیا فیڈرل پارلیمانی سیکٹری ہو گیا میمبر پارلیمانٹ یعنی کہ امنیز ہو گیا سینیٹرز ہو گیا اوڈیٹر جنرل ہو گیا پولیٹیکل سیکٹری ہو گیا کنسلٹنٹ ٹو پی ایم ہو گیا والے ہیر ہے اوڈیٹرل گی روک ش شکل سے تیار Investment مانویا ہے سپیٹر کو پریویینشل اساملی ٹو پوزگوپپوڈ جنرل ہو گیا پھر کنسلس کنسلٹنٹ تو سی ایم ہو گیا پھر ہو ہولڈ ہیلڈ پوست ویڈی رینک سٹس آف پروینشنل مینسٹرز اچھے اس کے بعد ہے ہولڈنگ ہیلڈ این آفیس پوست ان سرویس فر پاکستان اینی سرویس ان کنیکشن ویڈی فیرز آف فیڈریشن پروینس لوکل یونین کانسل کانسیٹوٹیڈ اندر فیڈرال پروینشن ریلیٹنگ تو کانسیٹوشن آف لوکل کانسل کوپریٹیو سوسائٹیو ان دی منیجمنٹ آف کوپریٹیو یعنی کہ ہر وہ بندہ جو فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہو پروینشنل گورنمنٹ کا کسی کسی حصہ ہو یا لوکل گورنمنٹ ان تین گورنمنٹ کا حصہ ہو تو وہ گورنمنٹ کے یعنی کہ جو ایک ٹرم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر یعنی کہ لائی کرے گا اس کے اندر آئے گا پھر چیئرمن وائس چیئرمن ہو گئے زیلہ کانسل یہ بھی اسی لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اس کے اندر ہی آگئے پھر ایکسپلینیشن اس کی ہے کہ میئر وائس چیئرمن ڈپٹی میئر ہو گئے ڈسٹرک نازم ہو گئے یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں پھر سروس ان ریٹائر ڈیزائن ڈسچارڈ ڈسمنٹ فرم آم فوسز آف پاکستان یعنی کہ آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے جو ہے وہ جو ٹرم ہے اس کے اندر ہی آتے ہیں اب آفینس یا جرم جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کرپشن کرپ پریکٹس یا ادھر آفینس ڈیفائنڈ اینڈ سپیسیفائیڈ انشی سکیئیویل ڈس آڈیننس اس آڈیننس کا جو سکیئیویل ہے اس کے اندر جو کرپشن یا جو کرپ پریکٹس ڈیفائنڈ کیے گئے ہیں یا جو دوسرے جرم ڈیفائنڈ کیے گئے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ آفینس ہوگا جس کا ذکر آگے چلتا رہے گا اس آڈیننس کے اندر پھر پرسن کیا ہے کمپنی باڈی کارپوریٹ سپانسرز چیئرمن چیف اگزیکٹیو منیجنگ ڈیریکٹر ڈیریکٹر ایلیکٹڈ پروپرٹی کیا ہوتی ہے آل موویبل این موویبل پروپرٹی دین آؤٹسائیڈ ان آؤٹسائیڈ پاکستان تمام گورنمنٹ پروپرٹی کونسی ہوتی ہے پروپرٹی بلانگنگ ٹو گورنمنٹ کسی بھی صورت میں گفٹس ہو سکتے ہیں ڈونیشنز ہو گئی فینینشل اسسٹنٹ ہو گئی گرانٹس ہو گئی ایڈز ہو گئی کلیکٹیڈ ان اینی نیم پرپس بائی پبلک آفیسولڈر ان ہیز ہر ٹارم کوئی بھی ان چیز جو کسی صورت میں جو ہے وہ دوسرے ملک سے ملتی ہے فینینشل اسسٹنٹ ہو گئی توفے ہو گئی سارا کوئی چیز کے اندر ہے پھر ویلفول ڈیفولڈ کیا ہے کہ ایف پبلک آفیسولڈر دز نوٹ پی کانٹینویس کانٹینویسلی نوٹ ٹو پی ریٹرن ری پی ڈیو اماؤنٹ تو اینی بینک فینینشل اسٹیوشن کوپریٹیو سوسائٹی یعنی کہ بندہ جو ہے وہ رکم جو ہے وہ پی نہیں کر پاتا اگر وہ اس سے یعنی کہ لیتا ہے لون تو وہ اس کے اندر آتا ہے جو گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ باڈی اگر آتی ہو تو اور اگریمنٹ جو ہے اس کے اندر اس کے مطابق جو ہے اس نے ری پی کرنا ہو تو اس کے اندر وہ آتا ہے ایکارنگ تو لاز رول ریگولیشن انسٹکشن ایشو نوٹیفائیڈ بائی دی سٹیٹ بینک آف پاکستان بینک فینینشل اسٹیوشن ریگولیشن تو تیس دن کا جو ہے اس کے اندر اس کو جو ہے وہ نوٹس دیا جائے گا مچھا جی نوٹ ویلفول ڈیفالٹ اف کانٹ پی ریٹن ری پی ایماؤنٹ ایس افرسیزون ایکاؤنٹ of any willful breach of agreement obligation failure to perform statutory duty on part of any bank کہ اگر document کے اندر یا ان کے دنوان جو معایدہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی فیلیر ہے تو وہ willful default you have to consider نہیں ہوگا پھر ہے default concerning a bank 7 days notice has also been given to such person holder of the public office by governor of state bank of pakistan اگر bank سے متعلق یعنی اس کا default ہے تو 7 دن کا اس کو haven notice دیا جائے گا cases pending trials 30 days seven days notice will not be applied to cases pending trials at time of formulation on nap or nest اگر case جو ہے وہ pending آپ کا حرر رہے تو تیس دن اور سیاد جو سات دن کا notice ہے وہ دوزار ایک میں جو ناب آرڈنیس کے بعد جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا tenure of the judge of the court ہے وہ کتنا ہے جی 3 years serving district and session judge یعنی کہ تین سال اس کی مدد ہے serving district اور session judge ہو اور اس کی جو مدد جو ہے وہ initial اس کی پارمنٹ ہوگی وہاں سے سٹارٹ ہوگی اس کے بعد ہے کہ تین سال ہے اس جج کی جو کہ موجود ہو اور وہ serving district اور session judge نہ بھی ہو تو بھی وہ رہ سکتا ہے اگر اس کو اس عودے کے لیے appoint کیا جاتا ہے تو وہ بھی تین سال گزارے گا اس کے بعد ہے کہ اس کو کس طرح ریموو کرنا ہے اس کی مدد سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ جو کنسٹیشن ہوگی ہائی کوٹ کے جو کنسرن پرومنس ہوگا اس حساب سے جب اس کے جو ہے وہ کیا جائے گا اس کا پینشری بینیفیٹس پر کے بات کی جائے تو سرمنگ ڈسٹرک اور session judge کے تو سرمنگ ڈسٹرک اور session judge ریٹرائرز والسرمنگ as judge of the court he shall be entitled to such a pension as would he have been admissible to his face as strict and session judge had he not been appointed as judge of the court کہ یعنی کہ اس کو تمام یعنی کہ سولیات دی جائیں گی pensions کی اگر وہ یہ جہاں پہ یعنی کہ district اور session judge ڈسٹرک یعنی کہ جب جو تھا اگر وہ retire ہو جاتا ہے اور اس کو اعتصاب عدال کا جانی کہ بنایا جاتا ہے تو دونوں کو جو ہے وہ same سہولیات یعنی پینشنری بینیفیٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے اچھا جی national accountability bureau ایک instituted national accountability bureau for the whole of Pakistan اس کے بعد chairman naib ہے appointed by the president leader of the house کے president اور leader of the یعنی کہ president appoint کریں گے ان کے بعد جو سائن کریں گے لیکن leader of the house یعنی کہ وزیراعظم اور جو leader of the position ہوں گے دونوں کے درمیان جب وہ consultation ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نام آئے گا پھر president sign کریں گے اور اس کی جو مدت ہوگی وہ چار سال ہوگی اور اس کو extend جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا non extendable ہے TOR جو ہے وہ اس کی president determine کریں گے and shall not removed except on the grounds of the removal of the judge of the supreme court of Pakistan اور اس کو جس طرح supreme court کے judge کو remove کیا جاتا ہے اس طریقے سے remove نہیں کیا جا سکے گا یعنی کہ اس کے لئے جو supreme judicial council کا جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے اس کی اوپر جمل نہیں کیا جائے گا period جو ہے اس کا چار سال ہے اس کی initial appointment سے جو ہے وہ اگر chairman جو ہے وہ resign کرنا چاہے تو وہ خود جو ہے وہ resign کر سکتا ہے چار سال کے مدد سے پہلے chairman rep کا جو eligibility یعنی criteria ہے وہ کون یعنی chairman rep جو بند سکتا ہے وہ جو retired chief justice یا justice of supreme court ہو یا chief justice high court ہو number two ہے کہ retired armed forces کا یعنی کہ بندہ ہو officer ہو اور اس کا rank جو ہے وہ lieutenant general کے برابر ہو اس کی بعد number three ہے کہ retired federal government کا جو officer ہو اور اس کا جو rank ہے یا اس کا جو basic scale ہے وہ جو rank ہے grade ہے وہ 22 ہو یا اس کے برابر ہو اس کی بعد acting chairman nap اگر chairman nap جو ہے وہ absent ہوتا ہے یا کسی وجہ سے یا اپنے جو function ہوتے ہیں اپنے جو معمولات ہوتے ہیں اس کو نہیں کر پاتا آفس میں یعنی کہ نہیں perform کر پاتا تو جو deputy chairman nap ہے وہ جو ہیں وہ perform کریں گے نائب کے chairman کے طور پر اور اگر deputy chairman nap بھی جو ہے وہ perform نہیں کر پاتے یعنی کسی وجہ سے بھی تو جو officer ہوگا جو نائب کا جس کو یعنی کہ جو نائب کے جو chairman ہوں گے وہ authority دیں گے تو وہ chairman nap کے طور پر جو ہے وہ act کر پائیں گے اس کے بعد جو deputy chairman nap کی بات کی جائے تو appointed by the president کے president جو پوائنٹ کرے گا اور consultation اس کی کسی حضات ہوگی chairman nap کے ساتھ deputy chairman nap مل assist the chairman nap in the performance of duties ان کی جو ہے وہ مندد کرے گا ان کی functions perform کرنے میں and shall carry out such function as may be directed by the chairman nap اور کس طرح کی functions perform کرنے ہیں اس کا جو یعنی کہ جو tors ہوں گے جو terms ہوں گی وہ chairman nap ان کو جو ہے وہ direct کریں گے اس کے بعد eligibility criteria کی بات کی جو deputy chairman nap کی تو وہ جی armed forces کے officer ہو سکتے ہیں جن کا rank جو ہے وہ major general کے برابر ہو یا جو federal government کا کوئی officer ہو جس کا rank یا جو جس کا جو grade ہے وہ 21 یا اس کے برابر ہو تو وہ deputy chairman nap جو ہے وہ بن سکتے ہیں اس کے بعد tenure کی بات کی جائے اس کی مدد کی بات کی جائے تو three years non extendable یعنی کہ تین سال کی مدد ہے اور اس کو بڑایا نہیں جا سکتا اور ان کو نا remove کیا جا سکتا ہے کس بیس کیو پر جس طرح وہ نکالا جاتا ہے removed on the grounds of misconduct misconduct کی بیس کیو پر جیسے کہ define کیا گیا ہے sub rule four of the government seven efficiency and discipline rules of nineteen hundred and seventy three اس کے بعد ہے prosecutor general accountability any person who is qualified to be judge of the supreme court کے کوئی بھی شخص جو کہ qualify کر چکا ہو supreme court کا جج بننے کے لیے اس کو جو ہے president appoint کریں گے in consideration with chairman nap chairman nap کے ساتھ یعنی کہ مشروع کر کے eligibility criteria کیا ہے اس کا prosecutor general accountability whole independence office ان کی ان کا لعدہ سے office ہوگا اور whole time جو ان کو دینا پڑے گا اور can not hold office concurrently اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی office جو ہے وہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے نہیں اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ authority نہیں ہوگی کہ کہیں اور یہ job غیرہ کر سکیں اس کے علاوہ بات کی جائیں کہ tenure کی مدد کی تو وہ تین سال ہے اور non extendable ہے removal کی بات کی جائے تو on ground of removal of JSC یعنی کہ justice of the supreme court of پاکستان یعنی کہ supreme court court کے جیسے جج کو remove کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ایسے جو prosecutor general ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ remove کیا جا سکتا ہے اور یہ resign بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے president کو address کر کے duties کون سے ہوتی ہیں give advice to chairman nap on legal matters and perform duties of legal character as may be referred are assigned by chairman nap in performance office duties right of audience in all courts established under this ordinance and all other courts including supreme court and high court and tribunals یعنی کہ ان کا کام جو ہے وہ advice دینا ہوتا ہے chairman nap کو اور جو legal جو قانونی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو cases وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے supreme court اور جو high court یا جو tribunals کے اندر جو قانونی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے امید ہے آپ کو جہاں ویڈیو پساند آئے گی اگر پساند آئے گی تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور یہ پارٹ ون ہے ٹائم تھوڑا زیادہ لگیا ہے امید کروں گا کہ اگلے وقت میں جو ہے باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس آرڈیننس کے حوالے سے ان کو بھی جو کور کر سکوں اور کم ٹائمیں کور کر سکوں اگر ویڈیو پساند آئے گی تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھانکس فور وچنگ